ایرام مصر کے خفیہ کمروں میں فیرون کا خزانہ بھی ہو سکتا ہے مصری تاریخ کے ماہرین اندرونی کمروں کی صفائی اور احرام کو اندر سے مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اسے مسید کرنے سے بچائے جا سکے ماہرینی سارے قدیمہ نے مصر کے فیرون کے سہورا کے احرام کی اندر ایسے محفوظ کمروں کا انکشاف کیا ہے جو پہلے ریکارڈ کا ایسا نہیں جن میں قدیم شاہی خاندان کے خزانے بھی ہو سکتے ہیں جرمینی میں جولیس میکسیمیلینس یونیورسٹری جی ایم یو سے تعلق رکھنے والے محمد اسماعیل خالید کی سبراہی میں مصر کی تاریخ کے ماہرین بحالی کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر اندرونی کمروں کی صفائی اور احرام کو اندر سے مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اسے مزید کرنے سے بچائے جا سکے اس دوران انہیں احرام میں تدفین کے کمروں کا پتہ چلا جو پہلے تک ناقابل رسائی تھے یہ نئی معلومات احرام سہورہ کے فرن تعمیر پر تازہ روشنی ڈال دی جو پانچوں شاہی خاندان چوبیس صبح قبل کے دوسرے اور قدیمی مصر آسار قدیمہ کے احرام ابو سیر میں دفن ہونے والے پہلے بادشاہ تھے محققین نے دوہزار بائس کی ایک تحقیق میں وضاحت کی کہ ابو سیر مصر میں ایک وسی قبرستان کران ہے جس میں انیس احرام اور دیگر معبی تھے جو دریاہ نیل کے مغربی کنارے پر گیزہ سطح مطرفہ کے جنوب سے لے کر سکارہ کے شمالی کنارے تک پھیلے ہوئے ان کی بحالی کے کام کے دوران ماہرینے سارے قدیمہ نے اصل طول اور عرض کو تلاش کیا اور انٹی چیمبرز بڑے کمرے کے ساتھ چھوٹے کمرے کے فلور پلین کو دریافت کیا جو وقت کے ساتھ خراب ہو گیا تھا درجہ حرارت میں تبدیلی، طفان، ہواوں زیادہ نمی اور زلزلوں کی وجہ سے احرام کی کچھ اسے منہدر ہو چکے ہیں یہ احرام خود بھی مصر کے کم معروف لیکن شدید نقصان کا شکار خزانوں میں اسے ایک سمجھا جاتا ہے 2019 کے بعد سے کی جانے والی کوششوں پر مصر کے ماہرین نے تباہ شدہ دیواروں کو نئی دیوانوں سے بدل لیا اور ایک نچلے راستے کیز نشانات کی خدائی جاری رکھی جس کے بعد میں شعبہ ہے کہ یہ پہلی بار 1836 میں موجود تھے لیکن انہیں ملبے اور کچھرے سے بھرا ہوا پایا گیا اس راستے کو تلاش اور معلوم کیا گیا کہ یہ اب تک آٹھ سٹور رومز کو جوڑتا ہے جن میں تدفین میں استعمال ہونے والا قدیم مصری فرنیچر ہو سکتا ہے اسارے قدیمہ کے ماہرین نے ایک بیان میں کہا کہ شمالی اور جنوبی حصے خاص طور پر چھت اور اصل فرش کو بوری طرح نقصان پہنچا ہے لیکن اصل دیواروں کی باقیات اور فرش کے کچھ حصے ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں انہوں نے ان سٹور رومز کے فرش کے منصوبوں اور طول و عرض کی محتاط دستاویزات کے ساتھ ان کے اندرونے حصے کو مزید سنجھا ماہرین سارے قدیمہ خدائی کے دوران حفاظت اور نمائش کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لئے محتاط تھے تاکہ اس بات کو یقین بنایا جا سکے کہ کمروں کی ساخت برقرار رہے جس سے وہ مستقبل کے مطالعے اور ممکنا طور پر عوام کے لئے قابل رسائیں ہیں محققین نے احرام کے اندر تفصیلی سروے کرنے کے لئے 3D لیزر سکیننگ کا بھی استعمال کیا جس سے بیرونی جگہوں اور تنگ رہداریوں سمیت چیمبر کے اندرونی حصوں کو جہاں میں نقشہ سازی ممکن ہو سکین کا استعمال کرتے ہوئے وہ تلاش کی کوششوں کا مستقل ریکارڈ تشکیل دے سکتے ہیں سائنسدانوں کے بقول توقع ہے کہ سٹور رومز کی دریافت اور بحالی سے احرام کے ڈھانچے کی تاریخی ترقی کے نکتہ نظر میں انقلاب برپا ہوگا اور اس شعبے میں موجودہ تصورات کو چیلنج کیا جا سکے گا احرام مصر کے بارے میں کچھ اہم باتیں جو ہمیں مصر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں احرام مصر کسی خلائی مخلوق نے نہیں بنایا مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو ساڑھے چار ہزار سال سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں سو سے زائد احرام موجود ہیں ہر احرام ایک تعمیراتی موجودہ ہے جس میں سے سب سے بڑا احرام گیزہ کا ہے یہ احرام ون تھرٹی نائن میٹر انچہ ہے اور اس کی تعمیر میں پتر کے بیس لاکھ تین سو ہزار سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن کا ہے یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت ٹکنیکی علاق کے بغیر لوگ ایسی پائیدار امارتیں بنا سکتے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گئے احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوش نہیں تھی قدیم مصر میں مار کر تھے جو لوگ کٹ کے مقام کا تائین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے جیروں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ احرام کی جگہ پر لے جائے جا سکے اور اس سے بھی تہین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں احرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کافی ذہین اور ہنرمند تھے احرام بنانے والوں نے توانہ اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا لیکن یہ مد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے احرام بنانے والے مزدوروں کے دہات میں بدخوں، بیڑوں اور گائیں کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ احرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیر کا بھرپور استعمال کرتے تھے ان ملازمین کا قبضتان بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کام کے دوران ہاتھ ساتھ بھی پیش آئیں لیکن حیرت انگیز طبیب اقبال کی بدولے بہت سے زخم محلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا قدیم گاؤں میں سارے قدیمہ کی خودائی احرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبیانہ طور پر احرام بنانے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ کہ وہ ایک ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی آج گیزہ کے احرام ریت کے ٹیلو کے درمیان واقع ہے لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کیونکہ ان کی تصویر کا اکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس وقت قریب تھا قدیم مصر نے دریائے نیل میں نہرے بنائیں تھی جس کی وجہ سے احرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے ماہرین احرام قدیمہ کو مصر کے احراموں میں کوئی کلہاری سام کے گھڑے یہاں تک کہ کوئی عام جال نہیں ملے ابھی بھی احرام میں اس رورس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین احرام قدیمہ نہیں جانتے مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہ ہیں جن کے بارے میں احرام قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے کے ساتھ دیجئے ایک رحافظ کو اجازہ